لا الہ الا اللہ اللہ اکبر محمد رسول اللہ یا حبیب اللہ مولانا کا موضوع ہے مہاشرے میں بگاڑ کی مختلف سٹلیں اور ہماری ذمہ داریاں اور ان کا وقت 20 منٹ ہے مولانا سے بڑے ہی موتبانہ انداز میں میں گزارش کروں گا کی وقت کو ملکوں سے رکھتے ہوئے خطاب فرمائیں گے کیونکہ ہماری لشک میں فتبہ کے ایک ایک لنبی لشک ہے ایک لنبی فائدستہ ہے میں آپ سے ہی گزارش کروں گا کی وقت کو ملکوں سے رکھتے ہوئے خطاب فرمائیں گے میں مولانا نجازمہ رمانے سے گزارش کرتا ہوں کی تشریف آپ کو خطاب کریں الحمدللہ رب العالمین وصلاة بصلاة وعلى نبینا محمد وعلى آله وصحبه أجمعین أما بعد قال اللہ تبارك وتعالی أعوذ باللہ من الشیطان المجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْتُواْ أَنفُسَكُمْ وَآَهْلِكُمْ نَارًا وَقَالَ النَّبِيُّ سَلْلَطَاهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ كُلُّ بَنِيَاتِ وَسَلَّمْ وَحِيْوَسَكُمْ وَحِيْوُسَكُمْ وَسَلْلِيناَ التَّوَابُونَ محطنب حادثیم محزن ورمائے کرام دینی ومینی اسلامی بھائیو نوجوان ساتھیو بزرگو دوستو اور آجل قدر خوادیم اسلام سب سے پہلے ہر قسمتی تعریف حمد و خلال اللہ رب العالمین کی لعائق و زیبا ہے صلی اللہ رب العالمین نے بے شمار نعملوں سے ہمیں اور آپ کو مالا مال فرمایا ہے ایمان جیسی عظیم طولت سے نوازہ ہے جس قدر اللہ رب العالمین کی تعریف اللہ رب العالمین کے انعامات پر گرے مخمد ہے مختصر سی تعریف عطا رب العالمین کی کرنے کے بعد بعدہو برود و سلام رحمتہ و برکتہ نازم ہمارے اور آپ کے نبی امانوالنبیاء رحمت العالمین جناب محمد رسول اللہ اللہ صلی اللہ محمد جلی zero وہاں یہ ساکھ اگر آپ نے سواس پرما دیا ہے جو وقت صرف 20 منٹ ہے اور میں سمجھتا ہوں اس 20 منٹ کے اندر چند اشارے چند سبق کی یاد دہانی سے ہم نے شاید بلا دیا ہے یا سبق کو یاد کردی میں ان کمدول سابق ہوئی ہیں سب سے پہلی بات منٹالا کی سرزمین کے حوالے سے چند باتیں یہاں کے موجوان یہاں کی انتظامیاں یہاں کے تمام ذمہ راہوں کے حوالے مدید راہوں کی گوشتہ تقریباً ایک سال سے الحمدللہ یہاں کی انتظامیاں یہاں کی موجوانوں میں اور یہاں کی جو قرآن ذمہ راہوں میں ان سب زمین در کے اللہ اگرامین کے گھر کے تعمیر کی منصورہ اندی کی اللہ اگرامین کے گھر کو نئے سرے سے پرانے کے بارے میں میٹنگ کی مشورہ کیا اور الحمدللہ اس میٹنگوں مشورہ کے بعد مسجد کی دوسری زمین تھی جو مسجد کے لحاظ سے آخر نہیں تھی بلکہ گاڑا گاڑا کرائے کی شکل میں اسے دیا گیا اور محجد سے کچھ اس کی مسجد کے لیے کچھ آمنی اسے آتی تھی الحمدللہ سارے لوگوں میں مل کر کے بڑی محنت کی بہت کوشتے کی یہاں کی مقامی جمعیت اور سوائے جنیت حدیث کی نگرانی میں ماشاءاللہ تاؤن کے لیے روح پر اطلاقوں میں گئے اور بڑی محنت اور جستجو کے بعد الحمدللہ یہ مسجد کی عمارت ہمارے سامنے سے ایک آمیر ہے اللہ حضرت اپنی سے دعا کیا اللہ تعالی اپنے اس بیر کی آمیر کو ہر ممکن ہم سب کو مل کر کے مقام کرنے کی توفیق عطا فرمائے آمیر بن فضلیٰ برادللہ اے بھائیو اور دوستو مسجد کا آمیر کی کام جاری ہے الحمدللہ اور اسی طرح یہاں کی مجوانوں کی ایک خانش تھی سب کی ایک فکر مندی تھی یہاں پر ایک کانفرنس کو یہاں پر ایک علاہ سے آن پر حق کیا جائے تاکہ لوگوں کو اس جلالے کے اندر جوہر قومی کی ایک محصد ہے یہ منڈانا کی سرزمین پر جو ہمارے بزرگوں نے آن سے تصریبہ اٹھراسان پہلے قومی کی دنیا برکھی تھی قومی کا ایک چار دنیا جو جرا تھا لوگوں کو جنہی سے تانس کرائے جائے لوگوں کو ایک بڑی آنگ میں بلا کرتے اس جگہ کے حوالے سے مفارف کرائے جائے اور آگے مزید انشاءاللہ دین کی دعوت اور قبلی کے لیے لوگوں کے ساتھ بھی کرتے منصوبہ بندی کی جائے اور اللہ برعالمین نے یہ دین کو لوگوں کے جو خرم کی کتاب و سیند کی روشن میں پہنچانے کی کوشش کی جائے اور رب العالمین سے بواہے اللہ بھالا ہم سب کو اس مقصد میں کامیابی آتا فرمائے آمین حضرت بھی رب العالمین میرے بھائیو دوستو فیرہ بھائی ایک مجید کی تعمیر کے حوالے سے اور یہ آج کا جو صرف نبی کی کانفرنس ہے جس کا آغاز ہو چکا ہے اور سب سے پہلے میں ہی آگے سامنے سندھ قیمات تاکہ ہم جب تجھے انداز میں کننے کے لیے حاضر ہوا ہو بھائیو دوستو بڑی خوشی کی بات ہے کہ آج ہم سب میل کر کے ہم سب نے میل کر کے ایک دعوتی و دینی استعمال یہاں مناپک کیا ہے ایک بات یاد رہے ہیں کہ اس طرح کی کانفرنسوں کی اس طرح کی استعمال کی ضرورت ہوں میں کیونکہ اسی یہ موقع ہوتا ہے بڑی تعداد میں لوگوں کو بلا کر کے ان کی ذمہ داری کا انساز کرانے کا بڑی تعداد میں لوگوں کو بلا کر کے ان کی رہنمائی کرنے کا ان کے اندر دیرانی پیدا کرنے کا لیکن میرے بھائیو دوستو یاد رہے کہ صرف دی اس طرح کی استعمال اور پاندارنسوں سے ہم اپنے مقصد کو نہیں پاسکتے ہیں ہم اپنے منجی کو نہیں حاصل کر سکتے ہیں یہ دیداری کی مہین ہے آپ کے پورے 11 مہینے پورے سال آپ کی پوری زندگی کیان میں انفرم آپ کو انفرامی استعمالی قدعہ تو کبھی قرآن کرنا ہوگا میں جو سے اصلاح پیار محبت سے ملاقاتیں کرنی ہوں گی جو لوگوں کے صدور ہیں اللہ برعالمی دن کے گھر سے ان کرشتہ تکڑا ہوا ہے انجور ہویا ہے ہمیں بھائیو اچھے انزاز میں اچھے انسلوں پہ انہیں سمجھانا ہوگا انہیں اللہ برعالمی دن کے گھر کی طرف کھلا رہا ہوگا اللہ برعالمی دن کے دین ہمیں پرچھانا ہوگا یہ بات یاد ہے کہ پورے سال ہمیں نہیں کرتی کوشش کھنی ہوگی تو انشاءاللہ مزید ایک سال چند مہینوں کے بعد برزن اور نتیجہ ہمارے سامنے ہوگا کہ بہت سارے لوگ ہمارے بھائی اللہ کے گھر میں پڑھے اصل عجر اللہ برعالمی ہمیں بروز قیامت آتا فرمائے گا میرے بھائیو معاشرے میں بگاہر کی مختلف شکلیں اور ہماری ذمہ داریاں موضوع یہ ہے وقت بہت کم ہے لیکن کوشش کروں گا کی چند باتیں آپ کے سامنے کنجھو دیکھئے معاشرہ فرد وارد کا ایک آدمی کا نام نہیں ہے معاشرے جب معاشرے کی بات آتی ہے تو یہ ہمارے نسول سیدہ ہوتا ہے کیونکہ پوری کمیلٹی ہے کیونکہ پوری جماعت ہے یہ جو سارے حراب ہیں معاشرہ کہ ہم سب ایک فرد ہیں ہم سب معاشرے کا جزد ہیں معاشرہ ہم تمام لوگ ہیں یعنی ہم تمام لوگوں کو یہ معاشرہ معاشرہ اس پوری کمیلٹی پوری بستی پوری جماعت اس کو ہم معاشرہ کہہ سکتے ہیں اس میں بگاہر کی شکلیں کتنی ہیں اس کا پرنازہ بھی نہیں کر سکتے زندگی کا کون سا شعبہ ہے جس کے اندر آج بگاڑ بوجود نہیں ہے میرے بھائیوں دوستو بہت افسوس ہوتا ہے کہ جو منحج جو دین ہم تک پہنچا تھا جو کتاب و سننک ہم تک پہنچی ہے اور جس منحج کے عملت مدار ہیں جس منحج کے ہم دعوے دار ہیں کتاب و سننک کے فاہم کا جو ہمارا دعویٰ ہے اہل حدیث ہونے کا جو ہمارا دعویٰ ہے میرے بھائیوں دوستو بگاڑ معاشرے میں ہمارے جماعت کے افراد میں بھی ہے ہمارے گھروں کے اندر بھی فساد ہے اور جس معاشرے میں ہم رہتے ہیں جس محلے جس سوسائیٹی میں رہتے ہیں وہاں سارے لوگوں کے اندر بگاڑ ہے بگاڑ کی مختلف شکلیں ہیں مچند بنیادی چیزوں کی طرف آپ کی توجہ دلانا چاہوں گا نمبر ایک سب سے پہلی بات اور سب سے بنیادی بات ہماری زندگی کا مقصد کیا ہے مقصد حیات ہمارا کیا ہے اس دنیا میں اپن عالمین نے ہمیں اور آپ کو کیوں پیدا کرمایا ہے یہ مقصد ہمیشہ پوری زندگی میں ہمارے سامنے رہنا چاہیے ورنہ اگر یہ مقصد ہماری زندگی میں نہ رہے تو میرے بھائیو اخری زندگی کے لیے یہاں محنت اور کوشش ہم سے نہیں ہوتائے گی اور کامیابی زمانت اور گیارنٹی اور سائٹیفیکٹ جو ہماری کی بنیاد پر اس دنیا میں ہمیں ملنے والی ہے اس سے ہم محلوم ہو جائیں گے اگر میں آپ سے سوال کرتا چلو کہ آپ کے آج یہاں آنے کا مقصد کیا ہے آج اس اسطماع میں اس کانفرنس میں آپ کیوں آئے ہیں اگر آپ کو یہ معلوم نہ ہو تو آپ کا یہاں آنا کہ آپ کیلئے فائدہ مند ہوگا کہ آپ کچھ حاصل کر کے یہاں سے جا پائیں گے نہیں جا پائیں گے لیکن اگر آپ سے یہ جواب ہو کہ ہم اس لئے یہاں آئے ہیں تاکہ اپنی دینی معلومات میں اضافہ کرے تاکہ ہمارے در جو کمیاں ہیں جو خرابیاں ہیں اس کی نشان نہیں ہو اور آپ اپنی صلاح کریں اور دینی معلومات میں اضافہ کے بعد عمل پر اور زیادہ وضبطی کے ساتھ فائرہ ہونے کی کوشش کریں تو میرے بھائیو اگر آپ کا یہ جواب آتا ہے تو میں یہ مان لوں گا کہ آپ ایک مقصد کے تحت یہاں حاضر ہوئے ہیں لیکن اگر آپ نے کہا کہ نہیں ہمارے یہ فائدہ مند ہوگا ہم بھی ہمارا بھی نقصان ہوگا کہ ہم نے آپ کو یہاں بھلایا ہے اور آپ نے مقصد کو نہیں جانا اور آپ کا نقصان یہ ہوگا کہ آپ نے مقصد کو نہیں جانا اور آپ یہاں آ چکے ہیں میرے بھائیو اور دوستو ہماری لئے بات واضح ہے اللہ رب العالمین نے قرآن کی فرمان کی مطابق اللہ نے ہمیں اور آپ کو اپنی عبادت کیلئے پیدا کیا ہے تو میرے بھائیوں اور دوستو اللہ رب العالمین کی عبادت ہماری زندگی میں سب سے پہلے ہونی چاہیے سب سے پہلا کام جو ہماری زندگی میں مقدم ہونا چاہیے جس کو ہم سب سے زیادہ مقدم رکھیں اپنی زندگی میں جسے ایک نمبر پر اول درزی پر رکھیں وہ اللہ رب العالمین کی عبادت کو بجا رانا اللہ رب العالمین نے یہی فرمایا اس زندگی کے حوالے سے یہ زندگی کیسی ہے یہ فنا ہونے والی زندگی ہے موت تو آنی ہے موت سے کوئی بچا اور نہ بچے گا میرے بھائیوں آج سے پہلے بہت سارے افریاء اکرام بہت سارے افراد قرآن کے اعلان کے مطابق بہت ساری قومیں اس وقت زمین پر پیدا ہوئی آج وہ دنیا میں موجود نہیں ہے ہمارے خدا والدار جو اس دنیا میں موجود تھے آج وہ ہمارے سامنے موجود نہیں ہے وہ کہاں چلے گے وہ اللہ کی فرمان کے مطابق کوئی نفس انضائفت الموت کہ ہر نفس کو موت کا مزا چکنا ہے میرے بھائیوں موت سے وہ دوچان گئے اس لیے آج ہمارے سامنے نہیں ہیں ہمارا ایمان اور اقیدہ ہے کہ جیسے آج وہ دنیا سے چلے گئے ہماری زندگی میں بھی ایک وقت آئے گا کہ ہمیں بھی یہاں سے جانا پڑے گا کامیابی اس بات میں ہے کامیابی اس بات میں ہے کہ ہمارا یہ عقیدہ ہو کہ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ قیامت کے دن تم پورا پورا بدلہ دیے جاؤ گے اور یاد رکھو جو جہنم کی آگ سے بچا لیا گیا اور جو جنت میں داخل کر دیا گیا اسی کے لئے کامیابی اور کامرانی ہے اور یاد رکھو اللہ نے اسی آئے میں آگے فرمایا ومل حیات الدنیا اللہ مطابل غرور فرمائے کہ دنیا ایک دھوکے کا سامان ہے لہذا ہماری زندگی میں کبھی یہ بات نہ رہے کہ یہ دنیا دنیا اور دنیا کو حاصل کرنے میں اصل مقصد سے ہم اپنے اخروی زندگی کے بھول بیٹھیں میرے بھائیوں اور دوستو یہ ایک بات تھی یہ ایک بات تھی جو میں نے آپ کے سامنے رکھی کہ ہماری زندگی کام اس دنیا میں مقصد کیا ہے دوسری بات اللہ نے فرمایا کہ ایمان والو تم اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو جہنم کی آگ سے بچاؤ یہ آیت ہماری سامنے میں ہمارے سامنے ہماری زندگی میں ہونی چاہیے کہ ہم خود بھی جہنم سے بچنے کے لئے کوشش کریں اور اپنے اہل و عیال کو جہنم کی آگ سے بچائیں اللہ رب العالمین کے اس فرماد کے کردگرد ہماری اور آپ کی زندگی ہونی چاہیے میرے بھائیوں اور دوستو یہ تو چند باتیں تھی جو اس دنیا میں ہمارے پیدا ہونے کا دنیا دی مقصد کیا ہے اور ہماری زمدہ داری کیا ہے اس حوالے سے میں نے مختصار کے ساتھ آپ کے سامنے رکھی دوسری بات چونکہ معاشرے کی اصلاح کی بات کرنی ہے اور چند بڑی کمیوں کی طرف نشان نہیں کرنی ہے دوسری بات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ نے کیا کہا کہ ہر آدمی نگرا ہے ذمہ دار ہے اور اس کی نگرانی اور ذمہ داری کے بارے میں سوال کیا جائے گا اللہ رب العالمین کے ہاں پوچھا جائے گا میرے بھائیو بات کو میں آگے بڑھاؤں ایک مثال کے در یہ آپ کو یہ بات سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں اگر دنیا میں کسی دکان کسی کاروبار اور تجارت کا آپ کو نگرا بنا دیا جائے اور اس کارخانے یا اس کاروبار اور تجارت کا مالک آپ کو مصول بنانے کے بعد یہ کہے کہ ہر مہینے ہر ہفتے آپ کو ریپورٹ پیش کرنی ہوگی کہ آپ نے نگرانی اپنی کیسی نبائی ہے آپ نے اپنی ذمہ داری کو کئی تس انداز میں ادا کیا ہے آپ کا معاملہ کیا ہوگا آپ سدھو شام اپنی ذمہ داری کے بارے میں فکر مند رہیں گے آپ اس دکان اس کمپنی اور اس کارخانے کے بارے میں فکر مندی کریں گے آپ سی سی تی وی اسے نگرانی رکھیں گے اور مختلف طریقے سے آپ نگرانی کریں گے کہ اس کاروبار میں اس دکان اس کارخانے اس کمپنی میں کوئی نفسار نہیں ہونا چاہیے اور یہاں جو بھی کشت مرائے وہ خالی ہاتھ نہ جائے آپ کو فکر مندی ہوگی کہ ایک ہفتے بعد یا چند دنوں بعد یا ایک مہینے بعد مجھے اس کے اصل ذمہ دار کو حساب و رنکھاب دینا ہے اس نے مجھے مسور اور نگران اور ذمہ دار بنایا ہے میرے بھائیو یہ تو دنیا میں چھوٹی سے ذمہ داری دی گئی اس کے بارے میں ہماری اور آپ کی فکر مندی یہ ہے اللہ رب العالمین آپ کو نگران بنا رہا ہے اللہ آپ کو ذمہ داری دے رہا ہے آپ کے پیارے حبیب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو یاد دلا رہے ہیں آپ کو خبردار کر رہے ہیں کہ اے لوگو تم سب کے سب نگرا ہو تم ذمہ دار ہو میرے بھائیو یہ سننے کے بعد ہماری ذمہ داری کے بارے میں ہم کو احساس کتنا زیادہ ہونا چاہیے ہمیں دیکھنا چاہیے کہ صبح سے لے کر شام تک ہماری جن لوگوں پر نگرانی ہے جن کے ہم مصول ہیں ان پر ہماری نگرانی کیسی ہو رہی ہے اور اسی سے اسی طریقے سے شام سے لے کر صبح تک ہماری نگرانی اور ذمہ داری کیسی ہو رہی ہے اس کی فکر مندی ہمیں وراؤں پر ہونی چاہیے پہلی بات معاشرے کی بگاہ کی جو سب سے بڑی شکل ہو رہا ہے اور وجہ ہے وہ یہ ہے کہ دین کے حصول سے دری علم دین کے حصول سے دوری یعنی علم دین کو حاصل نہ کرنے کی وجہ سے دین کا علم اور اس کی معلومات کو نہ حاصل کرنے کی وجہ سے ایک بڑا نقصان یہ ہوا ہے کہ اللہ رب العالمین کہ حقوق کی معارفت آج ہمارے پاس اکثر لوگوں کے پاس نہیں ہے حقوق العباد کی معارفت بندوں کے حقوق کیا ہے اللہ نے کسے اعتبار سے کس کے حقوق کی نشان دہی کی ہے یہ آج ہمیں معلوم نہیں ہے میرے بھائیو افسوس ہے کہ اللہ رب العالمین نے جب آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا تو فرمایا کہ وَعَلْ لَمَا آدمَا جب فرشتوں کے سامنے اللہ رب العالمین نے آدم علیہ السلام کے حوالے سے خبر دی تو وہاں پر علم کے ذریعہ فرشتوں پر اللہ رب العالمین نے ہمارے سب سے پہلے ہمارے باپ دادا سب سے پہلے آدم علیہ السلام کو مقام اور مرتبہ اور فضیرت اور فوقیت دی علم کی بنیاد پر لیکن آج اس کے اہمیت کو ہم نے نہیں سمجھا قرآن کی پہلی وحی نازل ہوتی ہے اللہ رب العالمین نے اقراء کے درس کے ذریعہ قرآن کریم کا نزول فرمایا لیکن آج علم دین ہماری زندگی میں نہیں ہے غور کریں کہ علم دین کے بغیر اسلامی زندگی کا کیا تصور کیا جا سکتا ہے علم دین کے بغیر ہمارے معاشرے میں اصلاح کا کیا تصور کیا جا سکتا ہے تو ضروری ہے علم دین کو ہم سیکھیں اور سکھائیں ایک بات یہاں پر اختصار کے ساتھ میں کہتا چلوں کہ علم دین کی درسگاہوں کی ذمہ داری علم دین کے لیے یعنی اس کی دین اور لوگوں کو سکھانے کے لیے بچوں کو پڑھانے کے لیے یہ سب ہم کی یہ سب جو ذمہ داری ہے یہ ہم سارے لوگوں کی یقصہ ذمہ داری ہے اس کے بارے میں ہم سب لوگوں کو فکر مندی پیدا کرنی ہوگی کہ آپ کے علاقے میں جو مسجد ہے جو وہاں مکتب کی تعلیم ہو رہی ہے وہاں پر کیا بچوں کو بچوں کو پڑھانا چاہیے اساتذہ اکرام کی کمی ہے تو اس کی کون پورا کرے گا یہ سب ہم سب کی ذمہ داری ہے لیکن آزی ذمہ داری سے ہم نے محمود لیا چند ایک لوگوں نے آگے پڑھ کر کے مدرسوں کا قیام کیا مدارس کا قیام کیا وہ آگے پڑھ کر کے اس کام کو انہوں نے آگے بڑھایا تو ہم نے کیا کیا ہم نے یہاں پر بھی انصاف سے کام نہیں لیا ہمارا معاملہ کیا ہوا کہ ہم ایسے لوگوں کے بارے میں یہ خائن ہیں یہ غاسب ہیں یہ چور ہیں وغیرہ وغیرہ یعنی ہماری کوشش کیا ہونی چاہیے تھی کیا ایسے لوگوں کے ساتھ مل کر کے ہم اس کام کو آگے بڑھانے کی کوشش کرتے لیکن ایسا نہ ہوا میرے بھائیوں ہم نے عیوب تلاشتی کی کوشش کی دوسری بات دوسری بات افسوس کے ساتھ کہ آج صرف دین کے علم میں ہم پیچھے نہیں آج دنیاوی علوم میں بھی ہم پیچھے ہیں سارے علوم و فرون کا پیدا کرنے والا رب العالمین ہے آج ہماری قوم کو ڈاکٹرز انجینئرز پروفیسر سارے لوگوں کی ضرورت ہے لیکن آج ہم نے نہ تو اپنے بچوں کو اپنے نوجوانوں کو دین کی تعلیم دی اور نہ دنیا کی تعلیم دی دونوں میدان میں ہم نے اپنا نقصان نقصان کیا سوچئے آج صرف اس لیے حصولِ حصولِ رسک کے نام پر روزی حاصل کرنے کے نام پر کم عمری میں بارہ پندرہ سال کی عمر میں بچوں کو ہم نے کاروبار اور تجارت میں لگا دیا اور میرے بھائیوں ہوا کیا ہوا کیا اصل مقصد ہم بھول گئے اصل ذمہ داری ہم بھول گئے وقت ختم ہو چکا ہے یہاں ناظمیں جلسہ ہمارے سامنے موجود ہیں میرے بھائیوں صرف چند پوائنٹس آپ کے سامنے پر دیتا ہوں شاید کچھ بات اس سے سمجھ میں آ جائے نمبر دو معاشرے میں بگار کی ایک بڑی وجہ یہ ہے حلال روزی کا حاصل نہ کرنا یقین جانئے کہ اگر حلال روزی آپ کی زندگی میں نہیں ہے حلال و حرام کی تمیز آپ اپنے رسک میں نہیں کرتے ہیں آپ اگر نماز بھی پڑھ لیں روزہ بھی رکھ لیں صدق و خیرات بھی کر لیں کچھ حد تک اگر یہ سب کر بھی لے جائیں تب بھی اللہ کی بارگاہ میں اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے میرے بھائیوں روزی حاصل کرنے کے نام پر حلال و حرام کی تمیز کو باقی رکھنا ہوگا یہ بہانہ اللہ کیا نہیں چلے گا کہ ہم نے تو روزی حاصل کرنے کے نام پر یہ غلطیاں کی تھی یاد رکھو اللہ نے ہماری روزیوں کو قرآن کی فرمان کی مطابق تقسیم کر دیا ہے لیکن اس اعلان کی مطابق کہ اللہ نے باز پر باز پر بلندی دی ہے سارے لوگوں کی روزی یقصہ نہیں ہے اسی طرح ایک اور پوائنٹ صلح رحمی ہمارے معاشرے میں بگار کی ایک بڑی شکل ہے قطع رحمی یعنی رشتوں کو کاٹنا ہمارا کام کیا ہونا چاہیئے تھا رشتوں کو ہم جوڑتے ایک دوسرے کے ساتھ ہم دردی اور خیر خواہی کرتے جو بچارے ہم سے کمزور ہیں ہمارے کسی طرح کی مدد کے محتاج ہیں وقت کے مال کے ہر طرح سے ان کے ساتھ کھڑے رہتے تاکہ ایک مضبوط طاقت ہم بنتے لیکن آج اس معاملے میں بھی ہم دیکھتے ہیں معاشرے میں کہ قطع رحمی بہت زیادہ پائی جاتی ہے ایک تیسری شکل چوتھی شکل اسلامی و خوت کرنا پائے جانا اسلام نے ہمیں آپس میں بھائی بھائی بنایا تھا اللہ رب العالمین نے ہمیں ایک دوسرے کو ایک دوسرے کا مددگار بنایا تھا ایک دوسرے کو بھلائی کا حکم دینا برائی سے رفنا اور اسی طرح دیگر اوامر کا اللہ نے ہمیں اور آپ کو حکم دیا تھا ہم نے اس معاملے میں بھی قطعی کی اللہ نے فرمایا تھا اولائی کا سیر حموم اللہ یہی وہ لوگ ہیں جن پر اللہ رب العالمین رحم کرے گا لیکن آج معاشرے میں بگار کی ایک بڑی وجہ اسلامی و خوت اور بھائی چارہ کا نہ پائے جانا میرے بھائیوں اور دوستوں آج بغض کرنا حسد کرنا جاسوسی کرنا چھوڑی چھپے لوگوں کی باتوں کو سننا تجارت میں دھوکہ دینا یہ سارا کام آج ہم کر رہے ہیں اللہ نے کہا تھا یہ سارے کام نہ کرو اللہ کے رسول نے فرمایا معاشرے کو مضبوط کرنے کے لیے معاشرے کو مرسم کرنے کے لیے یہ پیغام دیا تھا کہ تم سب اللہ کے بندے اور بھائی بھائی بن جاؤ لیکن میرے بھائیوں اس معاملے میں بھی ہم نے کوتاہی سے کام لیا اور ہم نے اس کے مخالف کام کیا یاد رکھو اگر یہ ساری کمیاں ہماری زندگی میں پائی گئی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ فرمان جہاں آپ نے صحابہ کرام سے کس کون ہے غریب کون ہے کل لاش کون ہے تو صحابہ نے جواب دیا تھا جو ایک فطری جواب ہوتا ہے کہ جس کے پاس مال و مطا نہ ہو وہ غریب ہے وہ مسکین ہے میرے نمی نے فرمایا کہ نہیں مسکین وہ ہے جس نے نمازیں پڑھی ہو روزہ رکھا ہو ست کو خیرات دیا ہو لیکن کسی کو اس نے گالی دی ہو کسی کو بڑا بھلا کہا ہو کسی پر تحمد لگائی ہو کسی کے مال کو کھایا ہو چنانچہ اس کی ساری نیکیاں ان کے درمیان تخصیم کر دی جائے گی اور جب اس کی کوئی نیکی نہیں بچے گی تو لوگوں کا گناہ اس پر ڈال دیا جائے گا اور اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اسے جہنم کی آگ میں دھکیل دیا جائے گا میرے بھائیو اور دوستو شاید پانچ منٹ کا وقت میں نے زیادہ لیا اور صرف ایک منٹ میں اپنی باق ختم کرنا چاہتا ہوں میرے بھائیو اور دوستو ہمارے گھروں میں ہمارے محلوں میں ہمارے خاندان میں جس بھی شکل میں موجود ہے ہمیں اسے سمجھنا ہوگا اور سمجھنے کے بعد ہمیں اسے ختم کرنا ہوگا کوئی حیلہ کوئی بہانہ کوئی مکر نہیں چلے گا اللہ نے بحیثیت باپ بحیثیت والد کنی بچوں کا ہمیں نگرہ اور ذمہ دار بنایا ہے بحیثیت بھائی کنی بھائیوں اور بہنوں کے ہم نگرہ اور ذمہ دار ہیں اسی طرح مختلف درجات کے اندر ہم نگرہ اور ذمہ دار ہیں اور یاد رکھو اللہ اس نگرانی کے بارے میں ہم سے سوال کرے گا پوچھے گا ایک آخری بات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیثِ خدسی میں فرمایا کہ اے ابن آدم اے انسانوں تم میری عبادت کے لئے وقت نکال میری عبادت کے لئے وقت نکال اللہ تیرے سینے کو بے نیاز کر دے گا اور اللہ تیری فقیری کو دور کر دے گا اور فرمایا کہ اگر اللہ کی عبادت کے لئے ہم وقت نہیں نکالیں گے تو اللہ رب العالمین ہمارے ہمارے دونوں ہاتھوں کو مشغول کر دے گا اور ہماری محتاجی کو دور نہیں کرے گا تو آخری بات اس اسٹیز سے سیرت النبی کانفرنس کے اس اسٹیز سے آخری پیغام آخری میسے ہم سب کے لئے کہ اللہ کی عبادت کو ہم لازم پکڑیں اگر اللہ کی عبادت سے ہم دور بھاگیں گے تو ہماری ضرورتیں کبھی پوری نہیں ہوں گی ہماری محتاجی کبھی ختم نہیں ہوگی میرے بھائیوں صرف ہم مشغول رہیں گے پریشان رہیں گے لیکن ہماری زندگی کے معاملات حل نہ ہوں گے اخیر میں اللہ سے میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالی ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرما اے اللہ جو ہمارے اندر بگار ہے اسے ہمیں سمجھنے اور ہم سب کو اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرما اور سب سے اخیر میں اگر دوران تقریر کوئی غلطی کوئی خطا ہوئی اے اللہ معاف فرما آمین تقبلی عرب العالمین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ